اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو ہمیں بات کریں گے سیروپ مالٹو فیر کے بارے میں سیروپ مالٹو فیر کس چیز کے لیے استعمال کی جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارت شک جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیڈ لیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیو آپ تک بروقت پوائنٹ ہی رہیں چلو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو برین نیم جو ہے مالٹو فیر سیروپ اور کمپنی کے بارے کے انصال فارما سے تیار کرتی ہیں جو کہ اچھی کمپنی اچھی میڈسن پروائیڈ کرتی ہے اور اس کی پیکنگ کی بار کر دوستو بیس ایمل کی اس کی پیکنگ ہوتی ہے اگر اس کی پریس کی بار کرنے تو دوستو اٹھانویں روپیس کی پریس ہے جو کہ آپ کو کسی میڈکل سور سے بہ آسان نہیں مل سکتی ہے دوستو اس میں آئرن ہائیڈر اکسائیڈ پولی مالٹوز کمپلیکس پلس فولک ایسر اس میں پائے جاتا ہے دوستو یہ آئرن اور فلال کی ایک قسم ہے دوستو اس میں آئرن دیفنسی میں زیادہ استعمال کروائے جا سکتا ہے یعنی کہ خون کی کمی میں اس کا استعمال کروائے جا سکتا ہے یا پھر انیمیا کی بماری میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے یا کہ آپ کی جسم میں ایچ بی لیول کم ہو یا جسم میں خون کی کمی ہو اس میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اور ریل بلی سیل کو پورا کرنے کے لئے اس کا استعمال کروائے جاتا ہے حمل میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے فولک ایسر کی کمی نہ ہو اور آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لئے اس کا حمل میں زیادہ تر استعمال کروائے جاتا ہے یا پھر ایسی ماہیں جو کہ بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں انہیں فولیکنٹ کی کمی نہ ہو یا آئیرن کی کمی نہ ہو اور وائٹیمنٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سیرف کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جسم میں تقاوت محسوس ہوتی ہو یا کمزوری محسوس ہوتی ہو یا آپ کی رنگر پیلی ہو گی ہو اس میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے دوستو اس میں بڑوں میں اس کا استعمال کروی جاتی ہیں بچے بھی بھورے بھی ہمل میں عورتیں بھی اور ویسے بھی عورتیں اس کا استعمال کروی جاتی ہیں دوستو بچوں کی گروت کے بھرانے کے لئے اس کا استعمال کروی جاتا ہے یا پھر ایسے بچے جن کو بھوک نہ لگتی ہو یا کچھ کھاتے نہ ہو کچھ کھانے کی وجہ سے خون کی کمی ہونا شروع جاتی ہے جسم کی رنگت پیلی پرنا شروع جاتی ہے اس میں اس کا استعمال کروی جاتا ہے یا پھر ایسے بچے جن کی گروت نہ ہوتی ہو اس میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے یا ایسے بچے جن کی جسم میں خون کی کمی ہو ایچ بی لیور بہت کم ہو یا بچے بہت کمزور ہوں اس میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے دوستو اس میں بڑوں میں بھی اس کا استعمال کروائے جاتا ہے بچوں میں بھی عورتوں میں بھی اور بڑوں میں بھی اس کا استعمال کروائے جاتا ہے دوستو یہ تھا اس کے بینی فیٹ بات کرتے ہیں اس کی دورز کے بارے میں دوستو بڑھوں میں اس کے دو چمی صبح اور دو شام لینے ہیں کھانا کھانے کے بعد اور اگر عمر بارہ سال سے لے کر دھار سال تک ہے تو ایک چمی صبح اور ایک شام لینے ہیں اگر پانچ سال سے لے کر بار سال تک ہے تو آدھا چمی صبح آدھا شام یا پھر ایک چمی صبح ایک شام آپ کی صحت کے مطابق یا آپ کی بماری کے نویت کے مطابق اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اور پانچ سال سے کم عمر میں اس کا استعمال نہیں کروانا یا پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں اس کے سائیڈ فیکٹ کیا ہو سکتے ہیں دوستو موشن لگ سکتے ہیں ورومٹنگ ہو سکتی ہے یا پھر ڈائیریا ہو سکتا ہے یا پھر پوکھانا کالا آ سکتا ہے دوستو واتیمین کے سیرف میں ایسا ہو سکتا ہے دوستو یہ تھی اس کے سائیڈ فیکٹ وہ بھی جو کس ہو میں سے کسی ایک دو بندے کھتے ہیں لیکن ریاض اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں یا پھر ایسے لوگ اس کے استعمال نہ کریں جس کو اس حرف سے کوئی ریاکشن ہوتا ہو یا آردی ہوتی ہو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کسی حرف مہاتفر کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل لرکے کو پرس کر لیں تاکہ آنے والی تمام بیجرس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں اس کے ساتھ دوستو آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ